ہیلو ایوری وان ویلکم ٹو بلیک میرر ہورر کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں آپ سبی کے لیے بہت ہی الگ اور رہیس میں کہانی لے کر آئی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو کافی پسند آئے گی اگر یہ کہانی پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور چنل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ان کہانیوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تو چلیے زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی لاکھنی دیوی کا کہہر اور اس کہانی کے لکھاک ہے راہل حلدر جی تو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ہم جانتے ہیں لاکھنی دیوی کے بارے میں کچھ جانکاری اس کہانی میں وڑھنی دیوی وہ دبتی بہت دھرم کے بارے میں کچھ جانکاری میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں طبت اس نام کو سن کر پہلے کیا دماغ میں آتا ہے بھارت کے اتر میں اونچے اونچی پروت مالاؤ کی گود میں اتی سندر ایک سوپن کا دیش جسے the forbidden land بھی کہتے ہیں اس دیش نے اپنے سینے میں بہت سارے رہیسے کو چھپا کر رکھا ہے اس رہیسے میں دیش میں دھرم بھی بہت ہی رہیسے میں ہے سچ مجھ تبتی بودھرم یا وجرین بودھرم کے جیسا پہلی روپی دھرم وشو میں بہت کمی ہے بودھرم کے ساتھ تندر کے دیو دیویوں کا ایک آشیر اکڑ بندھن ہے وجرین سے سمبندی دیو دیوی کی چطر یا پٹ آپ کو آشیر کر دیں گے تارہ اولوکی تشور جمبل منجو شری جیسے شانس سومی درشن دیو دیوی پاسی ہی رک وجر یوگینی وجر واراہی اور یمن تک جیسے بہانک درشن والے دیو دیوی بھی ہیں جن کی مورتی وہ چطر دیکھ کر ہی شریر میں در کا پرواہ ہو جاتا ہے ہندو دھرم کی طرح وجرین میں بھی بہت سارے ڈاکینی پریت پشاچ یکش تدھا اب دیوتا واب دیویاں بھی ہیں یہ نرک اندھیرے جگت یا شاید ہمارے پرتی پر ہی واس کرتے ہیں ان کو سادنا کر کے جگانے کی پدیتی بہتی گپت وہ بھینکر ہیں بہت دھرم اتر پردیش کے کچھ چھیتر بیہار بنگال اسم کا ایک پراشین دھرم ہے جو بعد میں دو مول دھارہ مہایان وہ ہین یان میں بڑھ گیا اس میں تیبتی بہت دھرم ہیمالے کے پاس تھت وشیش کچھ ستانوں کا بہت دھرم ہے جس میں مول تہ تیبت بھوٹان سکیم و لدہ کے ساتھ اتر پوروچین کے کچھ انش کے لوگ شامل ہے تیبتی بہت دھرم کو وجریان بھی کہا جاتا ہے تیبتی بہت دھرم میں ویبن پرکار کی دھارہ میں سبھی کگیو ننگم ما تتھا گیلوگ ہے یہی چار پرمپرائیں ہی اس تیبتی بہت دھرم کی چرچہ کرتے ہیں بہت دھر تنتر منتر میں سشتی کی آدی و اتپتی شون ہے اسی شون کو وجریان میں وجر کہا جاتا ہے بہت دھرم کی سبھی دھارہ یہی تین دھارہ ارثات مہا یان ہین یان وہ وجریان کی شکش پرابط کرتے چلے آ رہے ہیں لیکن کبھی کبھی ان سمپردائیوں میں بہت نمت تنتر کریا بھی دیکھا جا سکتا ہے اسی میں ایک بھینکر و سرو ناشنی تنتر کا اُلے بھی ملتا ہے جو نگم سمپردائے مانتے ہیں اتی گپت اس تنتر سادنا کی مول آراد دیوی دیوی لاکنی ہے ایسا بھی کہا چاہتا ہے کہ سبھی پرکار کے اسمبھو کارے کو سمبھو کرنے کے لیے اس دیوی کی آراد کی جاتی ہے لیکن اس کے لئے ایک سے ادھک پران کی بلی دینی پڑتی ہے تو یہ تھی تھوڑی جانکاری بہت دھرم اور دیوی لاکنی کے بارے میں آئیے اب بڑھتے ہیں ہماری آج کی کہانی کی اور نالندہ مہا ویار اٹھرہ سو بارہ اسفی پورو تھند بھری رات سروور کے پورو طرف کے چھتر آس میں چارو طرف سن ناٹا ہے سبھی سو رہے کیول اتنی رات کو نین چھوڑ کر بستر پر کوئی ایک جاگ رہا ہے اس چھتر آس کا سب سے میدھاوی بکشک یش بھدر اندھیرے میں ہی وہ بستر کو چھوڑ کر نیچے اتر آیا تتھا اندازے سے سمجھ گیا کہ پاس ہی سوئے دو سہ پارٹی شے گپت و سدھات گہری نین میں ہے بہت دنوں کے ابھیاس کے کارن اندھیرے میں ہی ایک کونے سے یش بھدر نے ایک چھوٹے سندوق کو کھیچ کر نکالا تتھا دھیرے سے کھولا سندوق کے اندر سے ایک شیطل ہرا ہرا روشنی نکل رہا ہے لیکن وہ ہلکے ہرے رنگ کی روشنی ستھر نہیں ہے اس کا اپنا سپندن ہے اس کے علاوہ اس کے اندر کا تاپ اتنا کم ہے کہ سندوق کو کھولتے ہی پورے ککش کے اندر ایک شیطلتہ فیل گئی کچھ دیر بعد ککش کے اندر ایک جوڑے پیروں کے چلنے کی آواز سنائے دینے لگی وہ آواز کرمش ککش کے باہر کی اور دیرے دیرے ختم ہوتی گئی تتھا وہ ہلکی روشنی بھی ادریش ہو گئی اس کے ساتھ ہی یش بھدر کے چہرے پر ایک ہسی کھیل اٹھی تتھا وہ چپ چاپ وہ بیٹھا رہا ہر رات اسی وقت اسی طرح بیٹھ گر وہ کسی انہونی کی پرتیقش کرتا ہے کچھ سمیے کے بعد پھر سپشت روپ سے چلنے کی آواز سنائی دی اس بار مانو کوئی باہر سے لوٹ رہا ہے یش بھدر نے پھر سندوق کو کھول دیا دورن ہوا کے روپ میں کچھ اس سندوق کے اندر چلا گیا ایک ہی یش بھدر چوک گیا دو دیپک ہاتھ میں لے کر اس کے دونوں طرف دو کالی پرچھائی کھڑی ہیں دونوں پرچھائی کو پہچاننے میں اسے آسو ایدھا نہیں ہوئی سدھات کی آواز سنائی دی اتنی رات کو کیا کر رہے تھے بنتے بنتے بود در میں آدر سوچک شبد ہے اس سندوق کے اندر کیا ہے اب سری گپت نے پرشن کیا یش بھدر نے کچھ بھی چھپانے اور جھوڑ بولنے کی کوشش نہیں کی وہ سمجھ گیا کہ ان دونوں نے چھپ کر سب کچھ دیکھ لیا ہے اور وہ پکڑا گیا ہے اتنے دنوں بعد آخر ایسا ہو ہی گیا اس تھنڈی رات میں باہر چلتے تیز تھنڈی ہوا کے باوزود مٹھا دیش کو اپنا ککش چھوڑ کر باہر نکل نا پڑا ہے لمبے گلی نمہ آنگن سے وہ بینا کچھ بولے چلتے آ رہے ہیں تتھا ان کے آگے پیچھے دیپک ہاتھ میں لے آگر نیویدن کیا ہے کہ ایک بار کے لئے وہ پورو طرف والے چھاتر آس میں آئے وہاں پر بہت ہی بڑی گھٹنا ہوئی ہے نالندہ مہا ویار کے ادیکش پدم دیو نے اس تھنڈی کی رات میں اپنے شریر میں ایک کمپن محسوس کیا ان کے من کے کونے میں کچھ دیپ شکھا کی طرح آستیر ہے بہت دش اکش کا سر وش ریش گیان پیٹ اس مہا ویار میں پچھلے کچھ دنوں سے دھارا وائی گھٹنا ہو رہی ہیں جس کے کارن ویار کی چھوی کو نقصان ہو رہا ہے دن میں سب کچھ ٹھیک لیکن اندھیرہ ہوتے کے آواز ککش میں نہیں مل رہا باہر وش جلاشے کے پاس یا شوچالے یا پھر چھاتر آواز کے باہر بڑے پراتنا ککش کے سامنے مرد شریر مل رہا ہے ہتیارہ مانو کسی طرح چھاتروں کو بہلا فسلہ کر اپنے ککش سے باہر لے جاتا ہے لیکن یہ کیسے سمبھو ہے کیونکہ چار رکش اس چھاتر آواز کے باہر پوری رات ٹہلتے رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ سبھی مرد کوئی سادھارن مرد نہیں ہے مانو کسی نے ان کے شریر سے پورے خون کو چوز کر کیول ہڈی مانس کا شریر فیق دیا ہے اس سے بھی زیادہ بھیانک بات یہ ہے کہ سبھی شریر کو مانو کسی منطر دوارہ اپنے وش میں کر لیا ہے مرد چھاتر کا پورا شریر کسی پتھر کی طرح سک نیلا اور برف کی طرح تھنڈا ملتا شاید موت کے اگلے دن ہی ماسوم بکشک کی لاش ملی لیکن موت کے کچھ سمیں بعد ہی شریر کی ایسی عوستہ نہیں ہو سکتی مانو ان کے شریر میں کسی نے کئی ناغوں کا زہر ڈال دیا ہے بینہ کارن ان اہین سک بہت دوکشو کو کوئی اس طرح کیوں ہتیا کرے گا اور اس کے علاوہ ویہار کے اندر کسی باہری کا آنا منہ ہے اس لئے یہ بات صاف ہے کہ ویہار کے اندر ہی ہتیارت چھپا ہوا ہے یا پھر چھاتر آواز کے اندر ہی کوئی ان سب ہتیارت کا کارن ہے کیا چھاتروں میں ہی کوئی ہے پچھلے کچھ راتوں سے ان گھٹناو کے کارن مٹا دیش پدم دیو چین سے لیلا کا سندیش مٹا دیش کے کانوں میں پہنچ رہا ہے چھاتروں کے لئے یہ چھاتر آواز کوئی بھیانک سپنے جیسا ہو گیا ہے اسی لئے کئی چھاتر ویہار کو چھوڑ کر اپنے گھر لوٹنا چاہتے ہیں پرم پرطاپی گسیل راجہ دیو پال کے پار یہ خبر ابھی تک نہیں پہنچ ہے اگر ایسا ہوا تو پھر مہا سرون آش پستیت ہوگا اور راجہ دیو پال ویہار کی ایسی درگتی کے لئے کسی کو بھی معاف نہیں کریں گے مگت کا گر نالندہ مہا ویہار کے اوپر کسی کی بری نظر پڑی ہے مٹھا دیش چھاتر آواز ان کے وہاں پہنچ تے ہی بکشو کے بھیر دو بھاگوں میں بٹ کر انہیں اندر جانے ککش میں جانے کا راستہ دینے لگے تتہا وہاں اپستیت سبھی نے انہیں جھک کر ابی وادن کیا کی وال ایک نے ایسا نہیں کیا ککش کے کونے میں وہ پہلے سے ہی سر جکا کر کھڑا ہے اب اچار سوری ورج آگے آئے اور ککش کے کونے میں کھڑے ماسوم بھکشو کی اور اشارہ کرتے ہوئے بولے دھرما دکش یہی وہ ویکتی ہے جس کے کارن نالندہ مہا ویار کی چھوی پر کالک لگی ہے اس کے کارن ہی اس پویتر گیان پیٹ میں ہتیا لیلا چل رہی ہے یہی ہے وہ بھکشو کی اش بھدر مٹھا دیش نے سرد رشتی سے آچار سوری ورج کی اور دیکھا آچار آپ یہ بات اتنے آتمی وشوات سے کیسے کہہ سکتے ہیں آچار سوری ورج نے اتنے شان صبح سے اتر دیا دھرما دی دکھا ہے وہ پراتنا کے وقت پراتنا ککش میں دکھائی نہیں دیتا تتہ ان کے سا پارٹیوں نے مجھے آکر بتایا تھا کہ بھکشک اپنے ککش سے ہی بہا نہیں نکلتا اس کے علاوہ بھی یہ سب سے میدھاوی وہ ملنسار روپ میں پریچیت ہے اچانک اس بدلاؤ کے کارن ویہار پال راتری جاگرن کر رہے تھے یہ دو بھکشک شری گپت و صدھات نے مجھے آکر یہ سب بتایا دھرم نے دی انہوں نے کیا دیکھا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں ایوہم آپ کو یہ جاننا چاہیے کمبیر ہو کر گردن کو سیدھا کر مٹھا دیش پادمدیو نے سب کچھ سنا اچار سوری ورج کی اور دیکھ کر انہوں نے پھر پرشن کیا لیکن اچار اس گھٹنا سے یہ کیسے پرمانیت ہوتا ہے کہ یہ بھکشو کی مہا ویہار میں پرتی رات کے مرطی لیلا کا کارن ہے پرمان ہوگا دھرم نیدی اچار کے چہرے کا مڑا ہوا نہ جانے کیا لے کر مٹھ دیش کے سامنے گئے دو انگ رکشک کے ہاتھ میں پکڑے دیئے کی روشنی میں مٹھ دیش نے اس وستو کو چاروں طرف سے دھیان سے دیکھا اس کے بعد اچار کی اور دیکھتے ہی انہوں نے لگ بھک کان کے پاس دھیمی آواز میں بولے لیکن مٹھ دیش پدم دیو آتنگ سے بہبیت ہو گئے پھر انہوں نے خود کو سمحال کر کر نظروں سے یش ودر کی اور دیکھا مٹھ دیش پدم دیو کا پریچے شان ستھیر سیم روپ ہے لیکن آج ان کے کنٹ سے کر کی جوالا فوٹ پڑی کس ادیش سے کس سہا سے اس نالندہ مہا ویار میں بیٹ کر بھنتے تم نے اس بھینکر سادنہ کو چُنا ہے یش بدر نے کچھ بھی چھپانے کی کوشش نہیں کی سر اٹھا کر اس نے سنشپ تو اتر دیا پرگیا پارمی تا ستر ان تین اکش رو کو سن کر ککش کے اندر تمہارے اندر اتنا لوب یش بدر نے دھیمی آواز میں جواب دیا لیکن اچھر میرے گیان کی بھو بہت ہی پربل ہو گئی ہے اسی لئے تو جب سے مجھے پتا چلا کہ اتر کے رتنو دتی گرنثالے میں اس درلہ پوتھی کو رکھا گیا ہے تب سے میں اسے پانے سبھی کے لئے دیوی پرگیا پارمیتہ کی گیان کا بھنڈار رکھ دیا جائے گا اچارے اسی کارن سے مجھے یہ پت چننا پڑا میں سمجھ گیا تھا کہ سبھی سے چھپا کر وہ پوتھی رکھی گئی اور مہا ویہار کے کچھ گینے چنے لوگوں کے علاوہ کسی سادھان منوشی کے لئے اسے کھوش نکالنا سمجھ نہیں ہے اچارے کے دھہرے کا بان ٹوڑ گیا تو کیا تم اتنی نیچ و بھینکر پت کو چنوگے وہ بھی کیول اس پوتھی کے لئے آتم شانتی خیاتی وہ مہا ویہار کے سکشا تمہارے لئے پریابت نہیں ہے آپ کسے نیچ و بھینکر پت کہہ رہے ہیں کیا آپ تنتر چرچا نہیں کرتے تتھا گت گوتم بدھ کے سکھائے دھرم میں آپ سبھی نے تنتر منتر کو لا کر کیا اسے ملی نہیں کر دیا یش بدر کے سہاس کو دیکھ ککش میں اپستیت سبھی کی بھو سکھڑ گئی پاس سے سدھات کی سادھان وانی سنائی دی بنتے ایک سدھ چارے کے سامنے اس پرکار بات نہیں کرتے خود کو شاند کیجئے اچار سور ورش فیر بولے ہاں اوش ہی ہم تنتر چرچا کرتے ہیں لیکن ویعاپک روپ سے نہیں رج ویان کے سب سے نم نی پت کو اول نہیں کیا جاتا سب کچھ ہی ساف و سرل ہے لیکن تم یاد رکھو کہ تم نے جس سادھ کے پت کو چُنا ہے وہ ساف و سرل نہیں ہے میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ لاکنی سادھ بہت ہی بھیانک سادھ نگمہ سمپردائے کے تانترک اچار اس پرکار کے سادھ ناؤ یہ اب دیوی منش پران کو ہرن کر لیتی ہے ایوہ خود کی شکتی میں وردی کرتی ہے پھر اس ماسوم کا مریج شریر کسی پتھر کی طرح کٹھور و ٹھنڈا ہو جاتا ہے پھر پندرہ دن لاکنی سادھ کی کوئی منو کامنا پورن کرتی ہے اس لئے دھرم ندھی آپ کے آنکھوں کے سامنے سب کچھ صاف ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پرتی رات ایک نرولی کا کارن کیا ہے اب تم بتاؤ اس بھیانک سادھنا کی پدیتی تم نے کیسے سیکھی یش بھدر تھوڑا ہسا اور بھولا پرگیا پارمیتہ ستر نہیں ملا تو کیا ہوا آچار کیا میں کسی دوسرے پستک تک نہیں پہت سکتا اس مہا ویار کے تین گرن تھالے میں کہاں پر کون سی پستک پر پر چین پستک رکھی ہوئی ہے اور اس میں کیا آپ کو اس بارے میں سب کچھ پتا ہے مجھے ماف کیجئے لیکن کس پوثی سے میں نے بتایا کہ دویتل میں ایک ککش کے سامنے پھر سے ایک بکشک کا مرد شریر ملا ہے یہ سن کر کچھ آچار دونوں پرہری کے ساتھ دویتل کی اور روانہ ہو گئے گسے سے سدھا چارے سور ورد لال ہو گئے ہیں ککش کے اندر سبھی کی کروہ درشتی یش بھدر کے اوپر ہے ایک بہت سنیاسی بھی ایسا نردی و سوارتی ہو سکتا ہے درم نے دی آدیش دیجئے میں ابھی اس پاپی کو مہا ویہار کے باہر بھیجنی کی ویستہ کرتا ہوں یہ بھکشک یہاں پر ایک مورت بھی رہنے لائک نہیں ہے ابھی اش اپرات کرنے کے بات بھی سبھی کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے کا ساحاس کر پا رہے ہو کیا ایک بار کے لئے بھی تم نے مہا ویار کے گورو کی بات کو نہیں سوچا کیا تم نے اپنے سہ پاٹھیوں کے بارے میں بھی ایک بات نہیں سوچا جنہیں تم پرتی دن ایک ایک کر بلی چڑھا رہے تھے یش بھدر پہلے کی طرح ہی کھڑا رہا اس کے چہرے پر ایک نرلج ہسی کھیل رہی تھی اب مٹھا دیش پدم دیو نے ترجنی کو اوپر اٹھایا اسی مورت اسی گہرے نشی کال میں ہی تم اس پوطر مہا ویار سبھی انوبوتی ایک ساتھ اس کے چہرے پر دکھائی دی ککش کے اندر سبھی شانت ہے اب یش بھدر نے اس چھوٹے سندوق کو اپنے سینے سے لگایا پھر ککش سے وہ نالندہ مہا ویار کو چھوڑ کر باہر نکل گیا ککش کے اندر کا کمبھیر پریویش اس وقت سادھنا کے بارے میں سب کچھ نہیں جانتا یہ بہت ہی دھور تو کر رب دیوی ہے ان کی سادھنا کرنا مطلب خود کو چھوٹ پہنچانا یش بدر اب کہیں بھی جائے لیکن اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی کچھ سمیں بعد ہی آس پاس کے گاؤں میں بھی فیل جائے کہ نالندہ مہا ویار سے ایک بھکشک کو بڑے اپراد کے لئے بھائش کار کیا گیا ہے اس لئے گاؤں کے لوگ اسے اپنے ہاں آشرے نہیں دیں گے کیول آج کی رات پھر یش بدر لاکنی کی بلی کہاں سے لائے گا کسی اور کی بلی نہ ملنے پر لائکنی تب آوہن کرنے والے سادق کو ہی ورطمان سمی میکلوڈ گنج ہماشل پردیش کسی چطر کی طرح سندر ہے یہ چھوٹا شہر میکلوڈ گنج جو دھرمشالہ سے کچھ ہی اوپر ہے کالج کی طرف سے پریٹن رمن میں دھرمشالہ آیا ہوں وہاں سے ہی دو دن کے لئے یہاں پر گھومنے چلایا یہاں راستے پر نکل کر چاروں طرف دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ شہر بھارت کے اندر نہیں ہے تبت کے دھرم گروہ سویم دلائی لاما کا یہ واس تھان ہے راستے کے دونوں طرف کئی سارے تبتی ریسٹورینٹ کئی سارے تبتی پراتنگرہ وہ سبھی جگہ تبتی لوگوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ میں تبت میں ہوں اسی لئے تبت کی راجدانی لاسا کے انسار اسے منی لاسا بھی کہتے ہیں کل ہی ہم سب لوٹ جائیں گے اس وقت سبھی ہوتل میں آرام کر رہے ہیں اس اسی لئے اکیلے ہی پیدل اس شہر کو دیکھ نکل پڑا شام کا وقت ہے ستھانی مارکیٹ بھی کھلنا شروع ہو گیا ہے گھر کے لئے یہاں سے کچھ لیا بھی نہیں اس کے علاوہ یہاں پر اتنے سارے گفٹ شاپ دیکھ کر میرے انٹی کیورو کا شوق افان مارنے لگا گھومنے کے بیچ بیچ میں کئی دکانوں کے اندر جا کر ادھر دیکھتا رہا بہت سارے سندر طبطی دیو دیو دیوی کی چھوٹی مورتیاں دکانوں کے اندر سجی ہوئی ہے اس کے علاوہ پرات نا چکر جا پیاندر تھا چتر اور طبطی بہت تانترک دوارہ ویوہارک کئی پرکاری کی وستوے میری نظر میں پڑی لیکن طبطی دیو دیوی کی سندر مورتیاں مجھے زیادہ لبھا رہی ہیں اتنا ڈیٹیل اور سشوبت مورتیاں جلدی دیکھنے کو نہیں ملتی جنہوں نے بھی ان مورتیوں کو بنایا ہوگا اس کی ہست دیکھنے لائک ہے لیکن کئی سارے دکانوں میں گھوم دام پوچھ کر سمجھ آیا کہ ان میں سے کچھ بھی لینا میرے بس کا نہیں سامان چار پانچ انچ کی مورتیوں کا دام سن کر ہی جیب میں درد ہونے لگتا یہاں پر وستو کا دام کچھ زیادہ ہی ہے ایک مجھے ایسا لگا کہ کوئی میرا بہت دیر سے پیچھا کر رہا ہے لیکن اس کی انبوتی اب ہوئی ایک ایک دکان سے باہر نکلتے ہی مجھے ایسا لگتا کہ کوئی میرے پیچھے چلتے ہوئے آ رہا ہے تب پیچھے دیکھتے ہی وہ چھپ جاتا حالانکہ یہ ٹوریس سیزن نہیں ہے اس لئے راستے پر زیادہ لوگ نہیں ہیں اس کے علاوہ میں اکیلا ہی ہوں ہاتھ میں ایک مہنگی گھڑی اور جیب میں موبائل ہے جیب میں کچھ پیسے بھی ہیں انجان جگر اس لئے تھوڑا سوویدھا جنک لگا حالانکہ یہ میرے من کا وہم بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر سچ مجھ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے تو میرا ہوتل میں لوٹ جانا ضروری ہے مارکٹ کے لگ بھگ لاست میں آ گیا ہوں یہاں سے ایک راستہ اوپر کی اور چلا گیا ہے وہاں سے کل ہی گھوم کر آیا ہوں بڑے بڑے پائن دور کندے پر ایک جھولا وہ میلا ونشیٹر پہنے کھڑا ہے سپشت چہرہ نہیں دکھ رہا ہے لیکن سمجھا جا سکتا تھا کہ وہ ستھانی آدمی ہے میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی اس آدمی نے ایک عجیب آواز میں مجھ سے پوچھا سب کچھ بہت مہنگا ہے لیکن کچھ خرید نہیں رہے اب پریشان ہو کر میں نے پرشن کیا تو اس سے آپ کو کیا دکھت رکھ میرے پاس کچھ ہے کیا آپ خرید نہ چاہوگے کوئی بات نہیں ایک بار دیکھ تو لیجیے اب میں اور بھی آشش رہ ہوا کیا کیول اس لئے اتنی دیر سے یہ آدمی میرا پیچھا کر رہا تھا آخر وہ چاہتا کیا ہے دوسری طرف کی دکان سے ہلکی روشنی اس آدمی کے چہرے پر پڑ رہی ہے بہت ہی ماسوم چہرہ دونوں آنکھے وچھلی بہت دنوں کی نا بنائی ہوئے داڑی موچ کی ریکھا شریر میں دردرت سپشت ہے تتھا مانو آدمی بہت ہی پریشانی میں بولا کیا ہے جلدی دکھاؤ اس آدمی کے ساتھ کھڑا رہنے میں مجھے گھٹن سی محسوس ہو رہی تھی اس آدمی نے اپنے کندے کے جھولے سے کچھ باہر نکالا تتھا اسے میرے سامنے آگے بڑھا لال کپڑے سے اس میں ایک چار پانچ انچ کی مورتی دکھائی دی کچھ دیر پہلے ہی دکانوں میں میں جن مورتیوں کے دام پوچھ رہا تھا یہ بھی اسی طرح کی ہے لیکن ان سے بہت زیادہ سندر وہ پرومیننٹ ہے اب اس آدمی نے پوچھا پسند آئی آپ کو کچھ ایسی وستو چاہیے تھی نا اس کا مطلب ہے کہ میں نے دکانوں کے اندر کیا کیا اس بارے میں بھی اس آدمی نے دھیان دیا ہے بہت ہی دھرندر لگتا ہے جو بھی ہو مورتی کو سندر نہ بولنے کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے اس مورتی کی سندرت نے مجھے موہ لیا ہے حالان میرے طرف دیکھتے ہوئے وندی کے سوہر میں بولا لے لیجے نا صاحب آپ کو جو قیمت اچھی لگے آپ دے دیجئے کوئی زبردستی نہیں اس آدمی کو دیکھ کر مجھے تھوڑا کشٹ ہوا گریب آدمی ہے اور شاید پیسو کی ضرورت ہے اس لئے گھر کی قیمتی چیز بیچ کر کچھ پیسے پانا چاہتا ہے میں نے مورتی کو ہاتھ میں لیا وہ مورتی اچھی خاصی بھاری تھی اس آدمی نے پھر بولا پنچ دھاتو کی ہے صاحب یہ پالونش کے سمی کی مورتی ہے اسے گھر میں رکھئے آپ کا بھلا ہوگا پالونش کے سمی کی واہ یہ تو خزانہ ہے بہت دھرم کے دیو دیویو کے بارے میں میرا گیان مرسری کے بچے جتنا ہی ہیں اور زیادہ سمی ویتی اتنا کرتے ہوئے اس مورتی کو لے لیا ادھر ادھر کرنے سے کوئی لاب نہیں دکانوں میں جو دام بتا رہے تھے وہ میرے جیب سے باہر ہے اسی وقت ایک آشر گھٹ نہ گھٹی میں اپنے پرس سے تین سوسو کے نوٹ نکال کر اس آدمی کے ہاتھوں میں دینے والا تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ وہ آدمی میرے سامنے سے کچھ دوری پر جا کر بھاگ گیا دورتے ہوئے مارکٹ کو پار کر کیوں گیا کچھ دیر ایسی کھڑے رہنے کے بعد میں نے اس بات کو دماغ سے باہر نکال دیا شاید کوئی پاگل تھا اس کی باتیں ہی پاگلو جیسی تھی مجھے پہلے ہی سمجھ جانا چاہیے تھا جو بھی ہو اس کے پاگل پر میں مجھے ایک زبرزت سامان فری میں مل گیا اس مورتی کا ورطمان بازار قیمت بہت ہی زیادہ ہے میرے بیڈروم میں یہ مورتی بہت ہی اچھے ششوبیت ہوگی یہی سوچتے ہوئے ہوتل کی طرف چل پڑا ہوتل میں لوٹ کر اس گھٹنا کے بارے میں کسی کو نہیں بتا یا اتنی مہنگی ایک مورتی اگر دوستوں کو اس کی خبر دے دی تو کیا پتہ کل صبح اٹھتے ہی یہ میرے بیگ سے گائب رہے رات میں جب سب کھانے چلے گئے تب اکیلے کمرے میں بیٹھ کر لال کپڑے کو کھول اس مورتی کو اچھے سے دیکھا ایک دیوی مورتی دکھنے میں سندرتہ کے ساتھ بھیانک بھی ہے دیوی پوری طرح نگن نہیں لیکن الانگ کار سے سشوبیت ایک پیر زمین پر اور ایک مرت مدرہ میں اوپر اٹھا کر کھڑی ہے ایک پیر کے نیچے ایک بچے کی طرح کچھ لیٹا ہوا ہے گلے میں ایک من نمال سشوبیت ہے ایک ہاتھ میں کٹوری جیسا کچھ پکڑا ہے اس میں سے آگ جل رہی ہے دوسرے ہاتھ میں گھنٹی جیسا جو پکڑا ہے اسے میں کچھ دیر پہلے دکان میں دیکھا تھا اسے طبطی بہت وجر کہتے ہیں لیکنی بات یہ ہے کہ مورتی کی تین سر ہیں تتھ تینوں در کا سنچار ہوتا ہے جو بھی ہو میں کون سا اسے لے جا کر پوجا کروں گا کمرے کے کونے میں پڑی رہے گی اب اٹھنا ہوگا کھانے کے بعد بہت سارا کام ہے اب بیک پیکنگ کرنا ہے کیونکہ کل لکھنا ہو لوٹ نا ہوگا کیا ہوگا آگے کس کی تھی رہش تھا یا کوئی کارن شامل تھا اور یہ مورتی لینے کے بعد کیا اس آدمی پر کوئی گھاتک پرنام ہونے والے تھے یا یہ صرف ایک مہز اتفاق تھا یہ سب جانیں گے ہم اس کہانی کے اگلے یعنی دوسرے بھاگ میں جو کی میں آپ سبھی کے لئے بہت جلد ہی لے کر آنگی یہاں تک آپ کو کہانی کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتی ہوں اس کہانی کے دوسرے اور اگلے بھاگ کے ساتھ بہت جلد جائے ماں کالی